ہماز کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ اسماعیل حانیہ کی کل شہادت کے بعد سوشل میڈیا پر کئی طرح کی پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس پر میں ابھی تک آپ سے گفتگو نہیں کر پایا تھا لیکن آج تھوڑا سا وقت ملا تو کچھ چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے اپنے جو نیوز ایم ایکس کے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے کچھ دت ہیں جو رکھنا چاہتا ہوں حالانکہ آج اسماعیل حانیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ایران میں اور ایران کے جو سربراہ ہیں ان کے ذریعے کی نماز جنازہ کو پڑھایا گیا دو تاریخ یعنی کل ان کی نماز جنازہ جمعے کے دن قطر میں پڑھائی جائے گی اور وہی پر ان کی تدفین ہوگی تدفین عمل مائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی بھارت میں بھی سوشل میڈیا پر کئی طرح کی پرتکریائیں سامنا آ رہی ہیں کل جب صبح ہی صبح یہ خبر آئی اور ایران میں جس طرح سے نشانہ بنایا گیا دیش کے باہر سے میزائل دھاگا گیا اور سٹیک نشانہ بنا کر کے اسماعیل حانیہ اور ان کے جو باڈی گاٹ تھے ان کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایک گروپ ہے جو سعودی سمرتد گروپ ہے انہوں نے اس حملے کو ایران سے جوڑ کر کے دیکھا اور یہ کہا کہ اس کو کوفہ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی حسن اور حسین کی جو شہادت کا واقعہ ہے کربلا کا جو واقعہ ہے اور اہل کوفہ سے جوڑ کر کے اس پوری گھٹنا کو جوڑنے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پر اس طرح کا پروپگنڈا کیا گیا کہ جس طرح سے حسن اور حسین کو بلایا تھا کوفہ والوں نے اور اس کے بعد ان کو شہادت ہو گئی تھی اسی طرح سے ایران بلایا گیا اسماعیل حانیہ کو اور اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت ان کو شہید کر دیا گیا اب ان لوگوں سے میرے کئی سوال اس طرح کے ہیں کہ کیا یہ جو اس طرح کا سوال ایران سے کر رہے ہیں ایران کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں شیعہ دیش ہونے کے ناتے تو کیا ان کے پاس اس چیز کا جواب ہے کہ شیعہ کے علاوہ ایران کے علاوہ اور ایران سمرتت ہوتیز کے علاوہ حزباللہ کے علاوہ کیا کوئی چوتھا نام ہے یا پھر آپ جو فلسطین میں جو گروپ سکری ہیں ہیں وہ الگ معاملہ ہے لیکن اگر خارجی لوگوں کی بات کی جائے اس میں سب سہاگ ایران اور ایران کے سمرتت ہوتی اور حزباللہ یہ تین گروپ ایسے ہیں جو کھل کر کے سات تکتوبر کے بعد سے لگاتار مدد کر رہے ہیں فلسطینیوں کی ہتھیاروں سے اپنے لوگوں سے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ریٹ سی میں بہر ایمر میں جس طرح سے ناکہ بندی کہی ہوئی ہے ہوتیز نے اور ناکو چنے چبوا دیئے ہیں اسرائیل یورپین کنٹریز یونائٹی ڈی سٹیٹ آف امریکہ کی فورسز کو کئی بار امریکہ کے بیڑے کو واپس جانا پڑا ہے اور درجنوں جہازوں کو آگ لگا دی گئی ہے تباہ کر دیا گیا ہے راکٹ داک کر کے ان کے اوپر کئی ویڈیو تو آپ نے دیکھے ہیں کس طرح سے جاوازی کے سامنا ہیں کہ ہیلیکوپٹر سے جہاز کے اوپر پانی کے جہاز کے اوپر اترے ہیں اور اس کے بعد پورے جہاز کو جو ہے وہ یا رغمال بنا کر کے اپنی بندرگاہ پر اس کو لگرانداز کیا گیا ہے تو یہ تین طرح کے جو گروپ ہیں ایران حزباللہ اور ہوتیز یہ لگاتار اپنی جان سے بھی اپنی مال سے بھی اپنی تمام جد و جہد جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ صرف کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ سوال اپنے سمرتت سعودی کنٹریز سے پوچھ سکتے ہیں کیا آپ سعودی عرب سے یا یوئی سے اور جتنے بھی کنٹریز ہیں جو کھل کر کے ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا ان سے کیا کوئی سوال کر سکتا ہے ان سے سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ آپ مسلم کنٹریز ہونے کے باوجود بڑی بڑی آرگنیزشن ہونے کے باوجود عرب لیگ ہونے کے باوجود کوئی ایسا فیصلہ آپ کے ذریعے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے جس سے اسرائیل کو شکست فائز دی جا سکے اس کو ہرایا جا سکے اس کو سبق سکھایا جا سکے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل ہانیہ کی وفات کے بعد شہدت کے بعد ان کے بیٹے اور ان کی بہو کا جو بیان سامنے آیا ہے مختلف چینلوں پر انٹرنیشنل چینلوں پر الجزیرہ پر جو بیان سامنے آیا ہے اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے اصلی ایمان والے کون ہوتے ہیں اس دور کے ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے اندر جس طرح سے شہدت کا جذبہ تھا صحابہ اکرام اور ان کے بعد تابین تبا تابین کے جو لوگ اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کرنا بائی سے فخر سمجھتے تھے اور ہر وقت یہ جد و جہد رہتی تھی کہ کسی طرح سے میں جا میں شہدت نوش فرمالوں بلکل اسی طرح کے ایسے لوگوں کو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کوئی شکر نہیں وہو یا بیٹے کے چہرے پر اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑائی اپنے باپ کی کر رہے ہوں یا پھر ایسی کوئی بات کر رہے ہوں کہ ان کے جانے کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا بلکہ وہ اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقصد کو ان کے اس مقصد کو آگے بڑھائیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی شہید ہو رہا ہے تو اس کے بدلے میں سیکڑوں نوجوان تیار ہیں جو اپنی جان اس راہ میں گوانے کو پوری طرح سے سعادت سمجھتے ہیں خوش نصیبی سمجھتے ہیں اس طرح کے بیانات لگتار آپ ساتھ اکتوبر کے بعد سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے نہ ماں کے چہرے پر کوئی شکر ہے نہ باپ کے چہرے پر کوئی شکر ہے نہ بچوں کے چہرے پر کوئی شکر ہے اپنے کو گوانے کے بعد اپنے بیٹوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اس جنگ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود ان کی زبان پر صرف یہی آتا ہے کہ انہا لیلہ و انہا الہ یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو آپ اس عظیم جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور کیا جس کے اندر اس طرح کی جذبہ ہو جس کے اندر یہ ہو کہ وہ شہادت کے لیے بیچین ہو تو کیا ایسی فوج کو ایسے لوگوں کو ایسے پائے کے ایمان والوں کو کیا کوئی دنیا کی سوپر پاور بھی ہرا سکتی ہے ہرگز نہیں اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ جلد جو ہے جو جتنے بھی کنٹریز مل کر کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں موکے کھانے پڑے گی موسیقی